اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل میں آج آپ کے لئے لائیوں بیبی فروگ کی بیک بوڈی کی ڈیزائننگ آئیڈیاز کیونکہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں سامنے میں جب فروگ کی بیک بوڈی کی ڈیزائننگ بنی ہوئی ہوتی ہے اور سٹائلی شو تو کیا ہی بات کیونکہ آپ بیک بوڈی میں لیسز کی مدد سے بٹن کی مدد سے اور بہت پیاری پیاری فریلز کی مدد سے آپ فلیر بھی بنا سکتے ہیں بیک کے فروگ کے اور بوڈی بھی آج کی فروگ کی جتنی بھی ڈیزائننگ ہے آپ کو بیک ڈیزائننگ نظر آئیں گی تمام فروگ میں کچھ میں فلیر کی اور کچھ میں بیک بوڈی کی ڈیزائننگ تقریباً تمام ہی فروگ میں ڈیزائننگ بہت بہت ہی خوبصورت انداز سے بنائی گئی ہے آپ کو یقیناً پسند آئیں گے کچھ تو فروگ ایسے ہوں گے کہ آپ چاہیں گی کہ ہم بھی اپنی بیبی کے ضرور بنا لیں کیونکہ اس طرح کے فروگ بنانا تقریباً لیڈیز کو پسند ہوتی ہیں اپنی بیبی کے فروگ اور کچھ آپ نے دیکھا ہوگا جب بائی کرنے جاتی ہیں اچھے بوٹیق سے یا برینڈڈ سٹف والا جو بھی برینڈ کا کوئی فروگ لینا چاہیں تو اس میں بیک کی ڈیزائننگ بہت زیادہ مل جاتی ہے اور وہ فروگ ملتے بھی بہت کوسلی ہیں اور بہت پیارے بھی لگتے ہیں آپ غور کیجئے گا ان کی ڈیزائننگ کتنی ڈیفرنٹس ہی ہے عام فروگوں سے ہٹ کر ہوتی ہے اور بہت ہی پیاری ہے اور خوبصورت بھی لگتی ہے میں نے کچھ فروگوں کی ڈیزائننگ کٹنگ اور سٹیچنگ آپ کو اپنے چینل پر دکھائی بھی ہوئی ہے علینا فیشن ڈیزائنر پر بھی وزیٹ کیجئے گا آپ کو وہاں بھی بیک بوڈی کی ڈیزائننگ اور بہت سے بیک کی ڈیزائننگ فروگوں کی ملے گی اور فیمیدہ فیشن بوتیک چینل پر بھی آپ کو بہت زبردست آئیڈیاز ملیں گے اور بہت تیارے پیارے کٹنگ سٹیچنگ ٹیٹوریل آپ وزیٹ ضرور کیجئے گا اور کچھ میرے سبسکرائبر آج کل کہہ رہے ہیں کہ آپ ویڈیوز نہیں لگا رہی ہیں تو ایسا کچھ نہیں میری روزی آئیڈیاز ویڈیو لگتی ہیں چار آپ سرچ کریں میرے چینل پر جائیں اور دوبارہ چک کریں بیل آپ نے جو ٹچ کی رہا وہ آف تو نہیں ہوگی جس کی بیس پر آپ کو کوئی بھی میرے ویڈیو کا نوٹفکیشن نہیں مل پا رہا آج کے دتنے بھی فروگ آپ کو ملیں گے بہت زبردست ہیں اور فیفٹی پلس ڈیزائن ہیں اور زبردست ڈیزائننگ آپ کو چھوٹی سی یہ ویڈیو سکس منٹ کی جو آپ دیکھنے کو ملی اس میں آپ کو ڈیزائن بھی بہت زیادہ ملیں گے اور آپ چاہیں تو پارٹی ویئر والے فروگ بھی بیک کی ڈیزائنگ بنا سکتے ہیں کیونکہ فلاور اور بو کی وجہ سے فروگ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا اکثر پارٹی ویئر فروگ پہ بہت بڑی سی ایک بو لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے فروگ پہ اور بھی خوبصورتی آ جاتی ہے اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بیلڈ کی وجہ سے خوبصورتی بن جائے فروگ کی تو وہ بیلڈ پہ بٹن لگانا پسند کرتے ہیں کوئی خوبصورت سے سٹریگر وغیرہ اور کوئی بو وغیرہ لیکن کچھ لوگ فریلڈ کو بھی اہم سمجھتے ہیں بیک پہ فریل لگانا وی گلہ بنا کر یا نیٹ فیبرک لگا کر بیک پر بہت پیاری سی سائیڈوں میں لیس لگا لیتے ہیں یا فریلڈ وغیرہ اور یہ فروگ کی ڈیزائنگ دیکھیں کتنے خوبصورت بیک کی ہے اور اسی طرح سے آپ کے تمام گم سلائی میں بیک پوٹی کی ڈیزائنگ یا فریلڈ کی امریلہ کی بنا سکتی ہیں یہ تو آپ کی اپنی مرتی ہے کہ آپ کیسا بنانا چاہتی ہیں بیک کی ڈیزائنگ بنانا بہت ایزی بھی ہے اور آسان بھی کیونکہ اس لیے کہ وہ گم سلائی میں سٹیچ زیادہ ہوتی ہیں ان میں پائپن بغیرہ کی ضرورت زیادہ نہیں ہوتی اگر آپ زیادہ کریں تو لیس لگا سکتی ہیں وہ بھی گم سلائی میں بھی لگا سکتی ہیں جا سکیے لیکن نیٹ فیبرک سے بیک اس طرح سے لگایا گیا کہ گم سلائی میں پتہ بھی نہ چلے اور ڈیزائنگ بھی خوبصورت بن جائے اور اسی طرح سے بٹن ہول کے وجہ سے ڈبل پریس والی فروک بھی اتنے خوبصورت دکھائی دی لیس کی مدد سے آپ کروس والا بنانا چاہیں یا وی والا بیک ڈیزائنگ ویسے ہی خوبصورت بن جائے گا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اس کرٹ کے ساتھ جو شورٹ سی فروک ہوتی ہے اس کی ڈیزائنگ کتنے خوبصورت بیک کی ہی زیادہ بنائی جاتی ہے کیونکہ فرنٹ میں تو اس کرٹ کی ڈیزائنگ بھی بہت اہم ہوتی ہے اور یہ فروک کی ڈیزائنگ بہت آج کل این ہے اور بہت ہی خوبصورت بھی لگتی ہے کیونکہ اس میں سٹرپ بہت زیادہ لگتا ہے ڈبل فلیر اور ڈبل امریلے کی وجہ سے تو کچھ لوگ کام ہی اس طرح کا ڈیزائن بنانا پسند کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ سمپل اور کیجول طرح کے فروک بیبی کے سمر میں بنانا پسند کرتے ہیں چاہے وہ پینل کٹنگ کے ہوں یا امریلہ کٹ یا فلیر والا فروک ہو لیکن ڈیزائنگ ہر ایک میں بنانا ہلکی فلکی ضرور پسند کرتے ہیں بیک باڈی کی ڈیزائنگ تو اس لئے پسند کی جاتی ہے کہ سمر میں اتنا فیل نہیں ہوتا اگر بیک کا نیک لینڈ ڈیپ بھی ہو جائے تو برا نہیں لگتا کچھ لوگ تو بہت شوق سے بیک کی ڈیزائنگ بناتے ہیں اور اسی طرح سے آپ کٹن فیبریک ہو یا نیک فیبریک کا ڈیزائن بیک کا جب بھی بنائیں گی تو آپ کو ضرور پسند آئے گا کیونکہ یہ زیادہ تر وہی لوگ بنانا پسند کرتے ہیں جن کو یہ سلائز آتی ہے نہیں تو مشکل لگتی ہے جو بیگنرز ہوتے ہیں وہ سمجھ بھی لیتے ہیں کہ سرچ کرتے ہیں کٹنگ سٹیچنگ ٹوٹوریل یا کسی بھی چینل پر کہ بیک فروک کی ڈیزائنگ تو آپ کو ایزیلی پیارے پیارے فروکوں کی ڈیزائنگ مل جائے گی یا کٹنگ سٹیچنگ بھی ایزیلی مل جائے گی اور سمجھ بھی بہت اچھے طریقے سے آئے گی آج ہی ڈیزائنگ میں بھی میں نے کوشش تو یہی کی آپ کو آسان آسان سی ڈیزائنگ دکھاؤں تاکہ آپ کو دیکھتے ہی فوراں سمجھ بھی آ جائے تاکہ کوئی مشکل نہ لگے اگر آپ زیادہ کریں تو بیک پہ جو فلیر والا حصہ ہوتا ہے اس میں بیک بیک کے حصے میں لاسٹک اٹیچ کر سکتی ہیں جس سے فروک کی فٹنگ بہت زبردست آتی ہے اور بیلٹ کی وجہ سے تو ویسے بھی آ جاتی ہے لیکن نیک لائن کے پاس جو ڈیزائنگ بنا جاتی ہے اس میں فٹنگ کا کوئی ایشو نہیں ہوتا اور وہ کروسنگ میں بنا جا سکتی ہے ڈبل پریس میں بنا جا سکتی ہے فریل میں بٹن ہول سے بٹن پٹی لگا کر یا زیپ کی مدد سے بھی بیک کی ڈیزائنگ بہت اچھے اچھی بن جاتی ہے کچھ لوگ انگرکہ سٹائل کی بیک کی ڈیزائنگ بنانا پسند کرتے ہیں دبل بٹن لگا لیتے ہیں وہ بھی خوبصورتی آ جاتی ہے اور وہ کی وجہ سے اور بھی فروگوں میں خوبصورتی آ سکتی ہے اگر آپ بیک کی ڈیزائنگ میں وہ بھی یوز کرس لیں ہر طرح سے ہی ڈیزائنگ بہت پیاری لگتی ہے سکرٹ دما بھی اور بغیر سکرٹ کی طرح بھی امریلہ بھی اور سمپل فلیر والا بھی مقصد ہے بیک کی ڈیزائنگ بنانا تو آج کی ڈیزائنگ آپ کو کیسی لگی بی بی فروگ بیک کی ڈیزائنگ تو بتائیے گا ضرور دعا میں سپیشل یاد رکھے گا اچھے اچھے ویڈیو لانے کی آپ کے لئے میں کوشش ضرور کرتی ہوں اور کرتی بھی رہوں گی اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیتے رہیں اور میری ویڈیو دیکھتے رہیں لائک کریں اور شیئر کریں جب میرا چینل شروع میں بنا تھا آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے مجھے اپریشیٹ کرتے تھے اور ہماری چینل کی ویڈیو بھی دیکھتے تھے آئیڈیاز ویڈیو تو بہت ہی شوق سے دیکھتے تھے اور آپ کی فرمائش کے ہی مطابق میں اتنی زیادہ ویڈیوز لانے لگی ہوں آئیڈیاز ویڈیو تاکہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے پلیز اب بھی میرے سیتنا سے ساتھ دیں آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی ویڈیو لاس تک ضرور دیکھا کریں اور آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا نیکس ٹاپک